اچھا اب ابراہیم چھانگا ہاں تو یہ ان کا ایڈرس بھی ہے فیس بک پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پودہ ہے کافی بڑا ہے ماشاءاللہ اور خوبصور پودہ ہے سلام علیکم میں ہوں سفراز ایمان آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ لبر ویڈ سفراز یوٹیوب چینل اور میں آپ کو نسری کا ایک ویڈٹ کرا رہا ہوں اور جو کافی بڑی ہے یہ پتوں کی گاؤں ٹھنگ سات لمب چیک میں موجود ہے اور میں آپ کو اس کا تھوڑا سویڈٹ کراتا ہوں یہ کافی بڑی ہے اور میں تو آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ بڑی ویڈیو نہیں بناتا 10-15 ملکی ویڈیو بناتا ہوں زیادہ بڑی ویڈیو بڑھ رہت ہوتی ہے اس لئے میں چھوٹی ہی ویڈیو بناتا ہوں تو میں آپ کو اس کا کچھ حصہ آج دکھاتا ہوں تو آج یہ شروع کرتے ہیں تو یہاں سے ہم آپ ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی اور یہ ہے کنگی پاوم میں نے آپ کو پیسلی ویڈیو میں کمیں دکھایا تھا تو یہ کنگی پاوم ہے یہ کافی بڑا ہے گملوں میں کمنا کیا ہوا ہے ویڈیو دکھریشن پیس ہے یہ بھی اور یہ اس کا بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے لیکن جتنا مجھے معلومیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب کی سب نسری میں تقریباً جو ہے دکھریشن ہی پیس ہیں تو دے ہیں یہ دکھریشن کے طور پر سمار کرتے ہیں میں نے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو اس کا مالک کا سائن بورڈ اور نام ایڈریس چھانگا نام اس نسری کا وہ آپ کو بتایا تھا یہ کچھ شہشوت کی نسل کا اس مہینوں پاوم کو دکھیا ہوا ہے پہمند کاری یہ کافی بڑی نسری ہے اور ان لوگوں نے اس پر شاہ پر چلائے ہیں دیت کارک رہی ہوئی ہے اور میں آپ کو اس پر دکھاتا ہوں مجید کیا اس کا نام ہے ہاں تو یہ اس کا نام چھانگا نسری فارم ہاؤس فارم ہوتاں روڈ نجدگ بائی پاس گیرنہ پھاٹک پتوں کی محمد ابراہیم چھانگا خون نمبر کاشپ ابراہیم چھانگا ہاں تو یہ ان کا ایڈریس بھی ہے فیس بک پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگوں نے اس کو کلم کیا ہوا ہے اس کو پر یہ شاہ پر لگائی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پیمت کارک کی ہے پیمت کارک کی ہے پیمت کارک کی ہے اس طرح سے پیمت کارک کی ہے اس میں سے یہ لکھلا ہوگا یہ پیمت کارک کی ہے سکتے ہیں پیمت کارک کی ہے یہ پیمت کارک کی ہے اس نے مسکتے ہیں پیمت کارک کی ہے پیمت کارک کی ہے یہاں پر تقریباً سب دیکوریشن کے ہی پودے ہیں ہی بھی دیکوریشن پودا ہے غروب یو پیدی چلا تیمیل نمو تا یہ پودا ہے کافی بڑا ہے ماشاءاللہ اور خوبصور پودا ہے یہ نسری بہت بڑی ہے اور یہ ٹھنگ چک نمبر ساتھ اور نیرت سے کس بہت سے قریب اس کے چھوٹی سنیرت گو جاتی ہے اور چھانگا نام اس کا نسری کا اور میں نے آپ کو اس کے پہلی ویڈیو میں دکھایا تھا جو بھی اس کا ڈیسٹ ہم نے آپ کو دکھایا تھا موسیقی 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 کی اور یہ عام طور پر گریئی کریک چادر جو ہے نسری کے کاموں میں استعمال کی جاتی ہے اور انہوں نے جدیر طریقے سے پیپ کی ویرنگ ویرنگ کر کر پانی کے لیے اس میں شعور لگائے ہوئے نسری میں تاکہ ہر پودے پر پانی جائے اور جو کہ پانی دینے کے لیے استعمال کی جاتا ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز دکھانے والا ہوں چھوٹے سے درخت میں یہ دیکوریشن کے تقریباً سب ہی پودے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اور مجید میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر تقریباً سب دیکوریشن کے ہی پودے ہیں اور یہ کچھ آم کے مرکہ سے پودے ہیں یہ تھوڑے سے کاف زیادہ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس میں بھی کلم کی اور دیکوریشن کے لیے کافی آپ کو تو پتا ہے کہ یہ جدیر دور ہے اس میں سے زیادہ سے زیادہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے نئے سے نئے طریقے میں جاتے ہیں اور اس لیے کچھ بھی کہنے کو کر لیتے ہیں اور کافی انسان اللہ حکم سے ترکی کر رہا ہے اس میں بہت سے چینج تبدیلیں آ رہی ہیں زراعت میں ایدرو میں مطلب کے اور ایدرو کو مزدید سے جدید کرنے کے لیے انسان کوشہ ہے کوشش سے کرتا رہتا ہے کوششوں سے تجربے حاصل کرتا ہے آج وہ کیا کل وہ کیا کچھ سے کچھ حاصل کر لیتا ہے انسان وہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہی کی ذات ہے اور وہ ہی کرتی ہے لیکن انسان اپنے کوشش میں لگا رہتا ہے اور یہ اوپر آپ کوشش کا نظر آ رہا ہے یہ انہوں نے سائے کے لیے پیمپ لگائے ہوئے ہیں بڑے بڑے اور سائے کے لیے انہوں نے ایک جال بچھا ہے اور اس کو پھر انہوں نے گرین کلر کی ایک ایک چادر ڈالی ہوئی ہے تاکہ پودھوں کو یہ ایک زیادہ گرمی دھوک تمپریچر ہائی کلاس کا جو نہ ہو اور پودھے کو ڈسٹرپ نہ ہو اس لیے انڈو